بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈی شوٹ بیف ٹوماٹر کڑاہی کی ریسپی کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جو انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت بساندہ آئے گی اس مزدہ ریسپی کو کر فولو کرو گے تو یہ ٹیم پر بہت ہی مزدہ کی کڑاہی بنا سکو گے آپ اس طرح ہم اس کے لئے کچھ اس طریقے سے تیاری کریں گے یہ چند چیزوں سے بہت ہی مزددار بننے والی کڑاہی ہے اس کے لئے ہم نے سب سے فہلا ٹیمہاٹر جو لینے ہیں وہ ہم نے بہت بھری کاٹنے ہیں اور اس کے ساتھ جو سبز میں سے لیں گے وہ بھی ہم بھری بھری کاٹ لیں گے یہاں ہم بیف کا یعنی کے بڑے گوشت کا جو استعمال کریں گے اس کی بوٹیاں ہم چھوٹی سی کاٹیں گے بیف کی کڑاہی ہم جب بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے بہت ہی چھوٹی سائز کی یعنی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے سائز کی ہمیں بھوٹیاں کاٹنی ہیں اس کی جتنی یہ چھوٹے سائز کی ہوگی اتنے ہی یہ گلنے میں بھی آسان ہوں گی اور یعنی کہ پکانے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے پھر اب ایک راہی میں ہم آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے بھی کٹنگ کر کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال کے اس کے ہم نے بنائی کرنی ہے اس کا سائز ہم نے اس لئے چھوٹا رکھا ہے طاکہ اس کی ہم پانی کا احتمال نہیں کریں گے یہ ہمارا蘇ہ کٹھم تھا اور اسی کے اندر ہم نے numbک ڈال کے، اس کو ہلکی ہٹ پر رکھ ماں پکنے کے لئے فکملے چھوٹے بھی اس کی طرح پکنے کے لئے پانی میں اس کے پانی کے اندر ہم نے اس کو پکانے ہونکہ اس طرح ہم کٹھوٹ کے اندر formulate پانی کی پکنے کے لئے رکھوسٹ چھوٹے بھی پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے کافی پانی چھوڑا ہوا ہے کیونکہ یہ جاتی تھا اس لئے میں نے اس کے اندر پانی کا استعمال نہیں کیا اور اس کے پانی میں اس کو پکنے کی رکھا ہے آپ اگر اس میں پانی کا استعمال کرنا چاہے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن سٹارٹ میں ہی صرف کرنا ہے اس کے بعد نئی اس کے بعد ہم نے اسی کے پانی میں اس کو پکا کے اچھی طرح ہلکیٹ پہ اس کی بھنائی کر لینے ہیں یعنی جب اس کے اندر سے پانی خشک ہو جائے اور یہ آہل چھوٹ دے تو اس کے اندر پھر ہم نے ٹیمائٹر ڈال لیں ٹیمائٹر جو ہم اس کو چلکوں سمیت بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ اس میں گل جاتے ہیں سانی سے کوشش کریں کہ چلکوں بغیر بھی ڈالیں لیکن چلکوں کے سمیت اگر فریش ٹرماتر ہوں تو ڈال سکتے ہیں آپ اور اس طرح ہم نے سبز مرچے میں جو لیئے ہیں وہ بھی ہم نے لائٹ کلر کی جو گرین کلر کی ملتی ہے نا وہ ہم نے اس میں ڈالنی ہوتی ہیں اگر لائٹ گرین کلر کی دیسی مرچے ہوں آپ کے پاس اور یہ پانی کے اندر پکائیں گے کچھ گوشت جو اپنا پانی چھوڑتا ہے اس کے اندر یہ گل جاتا ہے اور کچھ جو ہم نے ٹرماتر اس کے اندر ڈالنے ہوتے ہیں نا ٹرماتر کو جا استعمال ہم نے کرنا ہوتا ہے اس میں ہم نے زیادہ اسی وجہ سے کرنا ہوتا کہ یہ گوشت کو گلا دیتا ہے ٹرماتر جو ہم نا وہ لیں گے اگر گوشت ہمارے پاس آدھا کلو ہے تو کم از کم ہمیں اس میں کلو ٹرماتر ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے کام نہیں ڈالیں گے اس کے اندر تو اس کی گریوی اچھی بنتی ہے پھر یہ اچھی طرح بھون بھی جاتا ہے اس طریقے سے ہم چاہے بیف کی یا چیکن کی یا مٹن کی جو بھی کڑاہی بنائیں گے اس کے لئے ہمیں ٹرماتروں کا زیادہ ہی استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے اسی میں ہی اس کو پکانا ہوتا ہے اس طرح ٹرماتر جو بھونوا بنا لو یہاں گریو گالا یہ آپ کے اپنے مرضی ہے ہم اس کو اچھی طرح بھون کے ریڈی کر لیں گے اور ڈی شوٹ کریں گے اس مجدہ ریسپی کا فولہ ضرور کرنا اور ٹرائے کرنا یہ بہت ہی مزے کی کڑاہی بنتی ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اس طرح کی آسان سی ریسپی کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور اس کو ٹرائے بھی ضرور کرنا یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آسان سی ریسپی آپ کے لئے ہم پھر ایک نئی اور اچھی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں تب تک لئے اللہ حافظ